کورونا وائرس کورونا وائرس کے بارے میں تو آج کل ہر کسی نے سنائی ہوگا یوٹیوب سوسل میڈیا اور ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں جاننے کو مل جائے گا لیکن اگر ابھی تک آپ کو کورونا وائرس کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ لوگ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیونکہ دوستو کورونا وائرس کے بارے میں ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اور جو چمگادر ہیں اور جو کتے ہیں انہی چیزوں سے یہ جو کورونا بیرس یہ فیل رہا ہے دوستو کورونا بیرس بہت زیادہ خطرناک بیرس ہوتا ہے اور دوستو یہ اٹھارہ سال پہلے چین میں ایک بار پہلے بھی آ چکا ہے لیکن اس ٹیم جو چین ہے اس نے ان ساری چیزوں کو چھپانے کی کوشش کری تھی اور قریب ہزار پلس لوگ کی اس ٹیم پہ مرتی ہوئی تھی اور چین نے ان ساری نیوز پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن دوستو یہ دوبارہ سے بیرس فیل رہا ہے اور یہ لگ بک سارے دیش کو پتا چل چکا ہے حالانکہ سنگاپور ملیسیا جاپا نیپال ان میں بھی جو کورونا بیرس ہے اس کے مریض پائے گئے ہیں دوستو کورونا بیرس کے کیا لکچن ہے کہ آپ کو کیسے پتا کروائیں گے کہ کورونا بیرس ہمیں فیل رہا ہے دوستو کورونا بیرس میں آپ کو نورمل بیماریوں ہوتی ہیں جیسے کہ ماں لوگ آپ کو چھیک آ جاتی ہے جھکام ہو جاتا ہے خانسی ہونے لگتی ہے آپ کے گلے میں ہلکا ہلکا درد ہوگا جب آپ کو خانسی ہوگی اور فرنڈ نورمل سا جب ہم ٹھنڈ میں اگر ہمیں بکھار وغیرہ آ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو بکھار بھی آ سکتا ہے ٹھنڈ لگے گی آپ کو تو سمجھ لینا کہ آپ کو کورونا بیرس کا تھوڑا مطلب اثر ہو رہا ہے حالانکہ پکا کنفرم نہیں ہے کہ یہ کورونا بیرس ہی پورا فیل رہا ہے لیکن دوستو ماں کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ان طریقے کی بیماری دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ اپنے پڑوس کے ڈاکٹر یا اپنے پرسنل ڈاکٹر سے جرور سمپرک کر لیں کیونکہ دوستو چھوٹی سی لاپر بھائی آپ کے جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے تو دوستو اس بات کا بیسے زدہان دیں کہ اگر آپ کو خانسی جکھام یا پھر بکھار جیسے لکچن لگ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے جرور سمپرک کر لیں اب دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو کورونا بیرس سے بچنا کیسے ہے تو دوستو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے کالج اسکول جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں ان کے اسپڑوس میں کسی کو جکھام ہے سردی ہے تو ان سے تین چار فٹ کی دوری بنا کر ہی رکھیں ان سے دور رہیں اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور اچانک سے انہیں چھیک جاتی ہے تو دوستو آپ ترنت اپنے گھر پہ آ کر اپنے ہاتھ پیر دھویں نہ لیں ہاتھ اکی کیونکہ دوستو یہ بارس بہت زیادہ خطرناک ہے اور دوستو ماں کو بتا دوں کہ اگر آپ کہیں بھیڑ بھارے میں باہر جا رہے ہیں تو موہ پر ماسک پہن کر کے جائیے زیادہ بھیڑ بھارے علاقوں میں نہ جائیے اور دوستو ان سارے چیزوں کو اپائی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی سابدھانی بھرتیں جب بھی آپ کہیں باہر سے آئے تو سابن سے ہاتھ دھلیں اور گرم پانی کا استعمال کریں گرم پانی پیئیں اور ان ساری بیماریوں سے دور رہیں کیونکہ فرنڈز آ بھی ٹھنڈی کا موسم ہے اور اگر آپ کو جکھام بھی ہو گیا سردی ہو گئی یا پھر آپ کے لئے خانسی بغیر ہے یا آپ کو بخار بھی آ گیا تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مجھے بارس سے ہو رہا ہے یا نورمل جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ ان سارے چیزوں کو بچا ہو کریں گرم پانی کا یوز کریں کہیں سے بھی آئیں باہر سے آئیں گھر میں بھی آپ کو کوئی چھینک رہا ہے اور آپ پاس میں بیٹھے ہیں تو ترون سابن سے ہاتھ دھویں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو جتنا ساب ستر رکھیں گے جتنا سوست رکھیں گے اتنا آپ کو ہی وینیفٹ ملے گا باگی دوستو کورونا بیرس سے آپ کو زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ بھارت میں اس کا انٹیٹوٹ جلدی ہی دھونڈ لیا جائے گا بسو سوستہ سنگٹھن نے اپنی پوری ٹیم لگا دی ہے اس کورونا بیرس سے نپٹنے کے لیے چین اور ادھر دیشوں کے لوگ کی آواجہی بند کر دیا اور پوری جانچ پڑتال سے ہی یاتریوں کو ادھر سے ادھر جانے دیا جا رہا ہے حالانکہ بھارت میں کچھ ایسے راجے ہیں جہاں پر کورونا بیرس کے کچھ مریض پائے گئے ہیں لیکن پورا کنپرم نہیں ہو پایا ہے کہ یہ کورونا بیرس کے ہی مریض ہیں اوکے دوستو تو آپ بلکل بھی ٹینس نہ لیجئے یہ کورونا بیرس جلدی سواپت ہو جائے گا باقی اپنی سیپٹی بنایا رکھیں کیونکہ سیپٹی ہماری اور سرکچہ ہماری ہمیں ہی صحیح رہے گی باقی دوستو کوئی دکھت آ رہی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائی نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کو پورا کمپلیٹ جان کری اور دیں گے تاکہ آپ کو بلکل بھی کورونا بیرس سے بنچت نہ رہے سکیں باقی دوستو کورونا بیرس کے بارے میں اور بھی جاننے کے لیے ہمارے چلو سسکراب کر لے گا کہ ہم کورونا بیرس کے بارے میں آپ کو ایمپورٹنٹ نیوز بتاتے رہتے ہیں تو فرنڈ بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تلیو کوڑ بائی جائے ہن جائے بھارت